پاکستان فلم ڈسٹری نے کئی بڑے بڑے سپرسٹارز پیدا کیے ہیں لیکن جو دیر پہ شہرت اور عزت لالا صدیر کو ملی وہ شاید ہی کسی اور عدکار کو ملی ہو وہ پاکستان فلم ڈسٹری کے پہلے ایکشن ہیرو تھے لالا صدیر نے اپنے فلمی کیریئر میں کئی نقابلے تسخیر ریکارڈز قائم کیے ان کے زیرے سایہ نئی نویلی لالیورڈ انڈسٹری نے پھلنا پھولنا سیکھا اور پھر اس قدر پر پھیلائے کہ بھارت جیسی بڑی فلم انڈسٹری سے بھی انچی اڑان پھری لالا صدیر نے فنے عدکاری کے نئے ضابطیں تحقیے انہوں نے آنے والے عدکاروں کو بتایا کہ فن اور عدکاری کسے کہتے ہیں لالا صدیر کی شہرت کا یعلم تھا کہ قیام پاکستان کی تین دہائیوں بعد تک کی بننے والی کم و بیش تمام کامیاب فلموں میں لالا صدیر ہی نظر آئے اور ان کی عزت کا یعلم تھا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا انہیں لالا کہہ کر ہی پکارا کرتا تھا لالا صدیر نے حقیقت میں فلمی دنیا پر راج کیا تھا پوسٹر پر ان کی موجودگی فلم کی کامیابی کی زمانہ سمجھی جاتی تھی ان کو دیکھنے کے لیے سینما گروں کے باہر لمبی کتارے لگ جایا کرتی تھی ان کی کامیاب فلموں کی کمائی سے پاکستان کے جدید ترین اور بڑے بڑے فلمی سٹوڈیوز کی بنیاد رکھی گئی جن میں ندیم بیگ، سلطان راہی، جاوید شیخ، شان اور دیگر تمام عدکاروں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا لالا صدیر نے کئی لازوال کردار نبھائے اور کئی لازوال گانے ان پر اکس بند کیے گئے گویا کہ لالا صدیر نے پاکستان فلمی سنت پر وہ انمٹ نشان چھوڑے ہیں کہ آج بھی ان کا تذکرہ سنہری دور کی یاد لاتا ہے لالا صدیر پچیس جنوری انیس سو اکیس میں پیدا ہوئے والدین نے ان کا نام شاہ زمان خان رکھا وہ ایک پیداشی فنکار تھے ان کا خوبصورت قدبت واقعہ تن جیسے ایک ایکشن ہیرو کے لیے تراشا گیا تھا لالا صدیر پشتون اوریجن تھے مگر ان کی ساری زندگی لہور میں گزری اور اسی وجہ سے انہیں پنزابی پتھان بھی کہا جاتا لالا صدیر نے اپنے کریئر کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے بننے والی فلم فرض سے کیا تھا فلم فرض 1947 کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں لالا صدیر کی ہیرون راگنی تھی جو کہ قیام پاکستان کے بعد دو دہائیوں تک معروف فلمی اداکارہ رہی قیام پاکستان کے بعد لالا صدیر نے پاکستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا اور لولی وڈ انڈسٹری کے پھلنے پھولنے میں اپنا اولین فریضہ سر انجام دیا قیام پاکستان کے بعد لالا صدیر پاکستان کی تیسری فلم ہچکولے میں پہلی مرتبہ نظر آئے 1949 کو ریلیز ہونے والی فلم ہچکولے ایک یادگار فلم تھی ایک طرف یہ پاکستان کی تیسری فلم تھی اور دوسری طرف یہ لالا صدیر کی پہلی پاکستانی فلم تھی فلم ہچکولے میں نظر اجمل خان عرف قیدو اور مایا دیوی جیسے ادھکار شامل تھے یہ فلم چھ ہفتوں تک کے لیے لہور اور پانچ ہفتوں تک کے لیے کراچی سینما گھروں کی زینت بنی رہی لالا صدیر کو پہلا بریک تھرو فلم دپٹا سے ملا تھا جو کہ 1952 میں ریلیز ہوئی تھی فلم دپٹا لولی وڈ کی تاریخ میں ایک انتہائی یادگار فلم تھی اس فلم کی سب سے خاص بات ملکہ ترنم میڈم نور جہاں تھی جو کہ فلم میں لالا صدیر کی ہرون کے طور پر جلوہ گر ہوئی تھی میڈم نور جہاں نے اس فلم کے ذریعے اپنی کامیاب فلموں کی ہیٹر کی تھی سکرین پر لالا صدیر اور میڈم نور جہاں کے رومانس نے دیکھنے والوں کو حد درجہ متاثر کیا تھا اور دوسری طرف ملکہ ترنم کی آواز نے ایک ایسا لا زوال گانا گایا جو آج تک روزے اول کی طرح مقبول ہے فلم کے بیشتر گانے نور جہاں نے گایا تھے مگر ان کے گائے ہوئے گیت چاندنی راتیں کو لا زوال شورت نصیب ہوئی تھی فلم دپٹہ کے بعد لالا صدیر فلم دنیا کے بہضابطہ ہیرو بن کر سامنے آئے تھے مگر انیس سو چمون میں ریلیز ہونے والی فلم سسی نے لالا صدیر کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے تھے فلم سسی میں لالا صدیر پننو کی شکل میں ایک عاشق کے طور پر پردہ سکرین پر جلوہ گر ہوئے جبکہ سبیہ خانم ان کی ہیرون بنی تھی فلم سسی پاکستان کی پہلی اردو گولڈن جبلی فلم تھی اس طرح لالا صدیر نے پہلی اردو گولڈن جبلی فلم کے ہیرو ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا فلم سسی میں لالا صدیر نے ایک بے بس عاشق کی شکل میں میلا لوٹ لیا تھا جذبات سے برپور ان کی عدکاری کو شائقین نے بے حدس رہا اس کے بعد بھی سسی اور پننو کی لف سٹوری پر دیگر فلمیں بنائے گئیں فلم سسی کے بعد لوگوں نے لالا صدیر کا ایک نیا روپ دیکھا اب ان کی اڑان ساتھویں اسمان تک تھی اور فن کی گہرائی ساگر کے مترادف تھی جس کا خوبصورت مظہرہ 1956 میں لالا صدیر کی پانچ سپر اٹھ فلموں کی صورت میں دیکھا گیا جن میں دلہ بھٹی، ماہی منڈا، ہاتم تائی، باغی اور چھوٹی بیگم شامل ہیں ان پانچوں سپر اٹھ فلموں میں لالا صدیر نے ہر ایک میں مختلف کردار نبھایا جو کہ ان کے ورسٹائل ہونے کا مو بولتا ثبوت تھا ایم اس ڈار کی فلم دلہ بھٹی پاکستان کی پہلی بلوگ بسٹر فلم تھی اس فلم میں مجھے ہوئے فنکاروں کی بھرمار تھی اس فلم میں لالا صدیر کی ہیرون سبیہ خانم تھی جبکہ دیگر ادھکاروں میں سب سے بڑے ورسٹائل ادھکار علاؤدین، آصف جا، محمد اسماعیل، فضل حق اور زینت شامل تھے اس فلم کی کامیابی کا یہ عالم تھا کہ فلم کے پروفٹ سے پاکستان کے جدید ترین سٹوڈیو ایور نیو سٹوڈیو کی بنیاد رکھی گئی جس نے ستر اور اسی کی دہائی میں سلطان راہی اور دیگر فنکاروں کی لازوال فلموں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کیا اس فلم نے لہور سرکٹ میں گولڈن جبکہ کراچی سرکٹ میں سلور جبلی منائی تھی فلم کے گیتوں میں منور سلطانہ کا گیت واسطہ ای رب دا جامی وے کبوترہ زبانے زدہ آم رہا چچی میرے تو جامی وے کبوترہ چودہ ستمبر انیس سو چھپن کو ریلیز ہونے والی فلم باغی کو فلم آف دیئر کرا دیا گیا فلم باغی نہ صرف لالہ صدیر کے کریئر کی بلکہ پوری لولی وڈ انڈسٹری کے لیے ایک یادگار فلم تھی جس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ پنجابی فلموں کے سب سے بڑے سپر سٹار سلطان راہی نے اس فلم کے ذریعے ڈیبیو کیا تھا اس طرح لالہ صدیر کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ وہ اتنے بڑے فلم سٹار کے استاد رہے فلم باغی پاکستان کی پہلی ایکشن بلوک بسٹر فلم تھی جس نے لالہ صدیر کو پاکستان کا پہلا ایکشن ہیرو بنا دیا تھا فلم کی کہانی اکبر خان کی سچی کہانی پر ممنی تھی جو کہ برطانوی راج سے بغاوت کرتا ہے اس فلم نے کراچی اور لخور سنما میں بیق وقت گولڈن جبلی منائی تھی جو کہ لالہ صدیر کے لیے ایک منفرد ریکارڈ تھا ایک ہی سال میں پانچ سپرٹ فلموں کی ریلیز کے بعد لالہ صدیر کی مصرفیات میں بے مثل اضافہ ہوا تھا وہ فلم سازوں کی پہلی ترجیہ بن کر سامنے آئے تھے ہر پروڈیوسر انہی کو اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں فلم میں کاسٹ کرنے کا مطلب تھا بے تہاشا منافع اور ایسا ہی ایک منافع باری ملک نے کمایا انیس سو ستاون میں باری ملک نے لالہ صدیر کو اپنی فلم یکے والی میں کاسٹ کیا جو کہ نہ صرف باری ملک کے لیے بلکہ پوری لولی وڈ انڈسٹری کے لیے سود مند فیصلہ ثابت ہوا فلم یکے والی کو لالہ صدیر کے کیریئر کی بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے یہ ایک بلوگ بسٹر فلم تھی جس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ فلم کے پروفٹ سے پاکستان کے سب سے بڑے سٹوڈیو باری سٹوڈیو کی بنیاد ڈالی گئی جس کے لیے لاہور میں بانوے کنال ارازی خریدی گئی اس فلم کا بجٹ ایک لاکھ روپیہ تھا جبکہ فلم نے چار ملین سے زیادہ کا بزنس کیا فلم کی کامیابی ریکارڈ توڑ تھی فلم میں مسرد نظیر لالہ صدیر کی ہیڑون بنی تھی اس فلم نے لاہور کے سنگل کیپٹل سینما پر پچاس ہفتوں سے زیادہ چل کر منفرد ریکارڈ قائم کیا فلم کے کئی کامیاب گیتوں میں سے ایک گیت کلی سواری بھائی بھی تھا پچاس کی دہائی میں لالہ صدیر کی بلوک بسٹر فلموں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور انیس سو انچاس میں گمنام ادھاکار کے طور پر اغاز کرنے والے لالہ صدیر ایک دہائی بعد پاکستان کے سب سے بڑے سپرسٹار بن چکے تھے جنہوں نے محض دس سال میں ایسے کارنامے سر انجام دیئے جو ناقابل تسخیر رہے پچاس کی دہائی لالہ صدیر کی بلوک بسٹر فلم کرتار سنگھ کے ذریعے اختتام پذیر ہوئی 18 جون 1969 کو ریلیز اونویلی فلم کرتار سنگھ ایک عظیم شاکار تھی فلم کرتار سنگھ تقسیم ہندھ کے موضوع پر بنائی گئی ایک عظیم فنپارہ تھی جس میں افثانہ کم اور حقیقت زیادہ تھی اس فلم نے دیکھنے والوں کو سیاسی سماجی اور معاشرتی پہلیوں سے اگاہ کیا تھا عمومی طور پر تاریخی موضوعات پر بننے والی فلمیں فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں ناقام رہتی ہیں لیکن اس فلم کے کامیابی ناقابل تسخیر تھی لالہ صدیر فلم کے روایتی ہیرو تھے جنہوں نے فلم میں عمر دین کا کردار نپایا تھا لالہ صدیر نے ثابت کیا کہ عمر دین کا کردار ان کے بغیر کوئی ادا نہیں کر سکتا تھا اور فلمی دنیا میں غیرت مند، بہادر اور مثالی نوجوان کی پہچان لالہ صدیر نے برقرار رکھی ساٹھ کی دہائی میں لالہ صدیر اپنی پوری عبوتاب سے چمکتے رہے اس دہائی میں ان کی پہلی بلوک بسٹر فلم فرنگی تھی جو کہ 1964 میں ریلیس ہوئی یہ فلم بھی اپنی منفرد کہانی اور لا زوال گیتوں کی وجہ سے یادگار فلم سمجھی جاتی ہے فلم میں شمی مارا لالہ صدیر کی ہیرون بنی تھی جبکہ تالش نے ٹائٹل رول کیا تھا فلم ایک سال سے زائد عرصہ تک سینما کروں کی زینت بنی رہی فلم کی کامیابی میں دو لا زوال گیتوں ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اور گلوں میں رنگ پھرے نے اپنا پورا پورا حق ادا کیا دونوں لا زوال گیتوں کے خالق عظیم شاعر فیض آمد فیض تھے 1965 میں لالہ صدیر کی دو سپریٹ فلمیں پھنے خواہ اور جیدار ریلیز ہوئی تھی فلم جیدار پاکستان کی پہلی فیچر پلاٹینم جبلی فلم تھی جو کہ پچھتر رفتوں تک کے لیے سینما گھروں کی زینت بنی رہی اس طرح لالہ صدیر گولڈن کے بعد پاکستان کی پہلی پلاٹینم جبلی فلم کے ہیرو ہونے کا احساس پر رکھتے ہیں فلم جیدار میں معروف عدکارہ نیلو لالہ صدیر کی ہیرون بنی تھی 60 کی دہائی میں لالہ صدیر کی آخری بلوک بسٹر فلم چن مکھنا تھی جو کہ بھٹی برادرز کی پہلی میوزیکل سپریٹ گولڈن جبلی فلم تھی فلم چن مکھنا میں رانی لالہ صدیر کی ہیرون بنی تھی جبکہ معروف گلوکار انہیت حسین بھٹی بطور عدکار بھی سکرین پر نظر آئے اس کے علاوہ منور زریف اور رنگیلہ نے اپنے مزاہیہ انداز میں میلہ لوٹ لیا تھا فلم کا ٹائٹل سونگ چن میرے مکھنا، انہیت حسین بھٹی اور مالہ نگایا تھا جسے دیر پا شہرت نصیب ہوئی ستر کی دہائی کے اختتام تک لالہ صدیر کے فلم دنیا میں بیس سال مکمل ہو چکے تھے مگر حیران کن طور پر ان کی شہرت ابھی تک ساتھویں اسمان پر تھی اور یہی وجہ ہے کہ ستر کی دہائی میں بھی لالہ صدیر کئی کامیاب فلموں کا حصہ رہے جن میں دو رنگیلے، ماں پتر، دل اور دنیا، سلطانہ ڈاکو اور سردہ بدلہ سرے فیرست ہیں لالہ صدیر کا فلمی کریئر اسی کے دہائی میں بھی جاری رہا ان کی آخری فلم انیس سو اسی میں ریلیز ہوئی تھی جو کہ ایک پشتو فلم تھی لالہ صدیر نے ایک بھرپور مگر باوقار فلمی کریئر گزارا انہوں نے بے پناہ شورت کے باوجود ماشکوں سے گریز کیا البتہ انہوں نے چار شادیاں کی لالہ صدیر کی پہلی شادی فلمی دنیا سے باہر تھی جبکہ باقی تین شادیاں فلمی ہیروین سے کی جن میں سلمہ ممتاز شمی اور زیبہ شامل ہیں لالہ صدیر کو اللہ تعالی نے چار بیٹوں سے نوازا جن کے نام نور زمان میر زمان نادر زمان اور سکندر زمان ہیں لالہ صدیر کے بیٹے سکندر زمان نے نور جہاں کی گرینڈ ڈاٹر فاطمہ سے شادی کی جو کہ تاحال قائم ہے لالہ صدیر کا فلمی کریئر چار دہائیوں تک محیط رہا انہیں تین نگار اوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے مجموعی طور پر 176 فلموں میں کام کیا لالہ صدیر پر کئی لازوال گانے اکس بند کیے گئے جن میں مدرجہ بالا کے علاوہ نقابل فرموش گانا ٹانگے والا خیرمنگدہ بھی شامل ہے لالہ صدیر نے 19 جنوری 1997 کو لہور میں وفات پائی اور انہیں لہور ہی کے قبرستان میں دفن کیا گیا لالہ صدیر کے جنم دن میں صرف 6 دن باقی تھے مگر وہ اس دفعہ خوشیہ نہ دیکھ سکے اور اپنے لاکھوں مدہوں سے بھی چھڑ گئے لالہ صدیر کے لازوال کام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالی انہیں جنتوں میں عالی مقام عطا کرے